رہیم آج کا پروجیکٹ آپ کے لئے ایک ٹیٹوریل لے کر وڈن بیڈز کا گریسٹلٹ بنانے کا ٹیٹوریل لے کر حاضر ہوں امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے and I pray to God may Allah keep all of us safe اور اللہ سب کو بچائے ہر برے وقت سے تو آپ یہ آج کا پروجیکٹ ہمارا دیکھیں اس کے لئے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے سب سے پہلے ہمیں اس کے لئے یہ وڈن بیڈز چاہیے یہ بڑے بیڈز ہیں آپ دے سکتے ہیں یہ میرے پاس ہیں یہ بڑے بیڈز ہیں یہ وڈن بیڈز اور اس کے علاوہ ہمیں یہ سیڈ بیڈ ایٹ نمبر والے چاہیے اور ایٹ نمبر کے سیڈ بیڈز اور یہ ہمارے پاس کچھ اس سے تھوڑے بڑے گولڈن بیڈز ایٹ نمبر سے تھوڑے سے بڑے ایک نمبر اور اب یہ ہمارے پاس یہ گولڈن بیڈز ہیں یہ لائٹ کلر کا لائٹ یولڈن گولڈن ہے پرل ہیں اور اس کے بعد یہ ہم نے یہ فور نمبر تری نمبر ہیں سوری ہم نے ان کو سٹارٹ کرنا ہے یہ ہم نے الاسٹک تھرڈ سے بنانا ہے تو یہ بریسلٹ جو ہے وہ ہمارا بینگل بریسلٹ ہوگا بیسیکلی کہ ہم اس میں کلاس نہیں لگائیں گے اس طرح سے پہننا آسان بھی ہوتا ہے اس میں ہم یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے سٹارٹ تھوڑا سا لیا ہے اب دوبارہ سے میں اس کو کروں گی شروع میں ہم نے صرف یہ فور بیڈز لینے ہیں اور گرا لگا لینی ہے نوٹ لگا لینی ہے اور اس کے بعد پھر ہم نے تین بیڈ ایڈ کرنے ہیں بیسیکلی یہ رائٹ اینگل ویو میں ہم بنا رہے ہیں رائٹ اینگل ویو میں آپ کو پتا ہے اس یوں نو کہ فور بیڈز آر دیر کے ان سٹارٹ we take four بیڈز later on we add every time three بیڈز we add three three bies every time each time تو یہ ہم نے three بیڈز ایڈ کی ہے اور اب یہاں سے ہمارا دھاگہ نکل رہا ہے تو اس stage پہ ہم یہ کریں گے کہ یہاں پر ہم نے ایک گولڈن بیڈ لیا اس کے بعد ہم نے یہ ایک بڑا بیڈ لیا جی سینٹر میں آئے گا اور پھر ایک گولڈن بیڈ ہم نے یہ والا لائٹ گولڈن جو پرل ہے بیڈ ہے یہ راؤنڈ بیڈ یہ ہم نے لینا ہے اب آپ دیکھیں یہاں سے ہمارا دھاگہ نکر رہا ہے تو ہم نے اس کو یہاں سے باہر لانا ہے اپنی نیڈل کو گزارنا ہے اور دھاگہ کھینچنا ہے تو ہمارا یہ الاسٹک ٹرڈ ہے تھوڑا اس کو ٹائٹ لی کھینچتے جائیں تاکہ اس میں بنانے میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے بس آپ اس کو شروع سے ہی تھوڑا سا ٹائٹ لی رکھیں تاکہ یہ آپ کو زیادہ ڈھیلا نہ ہو لوز نہ ہو بعد میں اور پھر یہاں سنیڈل کو ہم نے گزارا اور اب ہم نے پھر اسی طرح سے ایک گولڈن ایک وڈن ایک گولڈن یہ ہم نے لے لیا یہ اس طرح سے ایس ٹائم وی ایڈ تری بیڈز یہاں سے ادھر سے ادھر اور اس طرح سے ہم نے سارا بناتے ہوئے کمپلیٹ کر لینا ہے اس کو اور اسی طرح سے ہم نے اس کو آگے بنانا ہے یہ دیکھیں ہم نے یہاں اتنا پورشن بنایا ہے ہم اتنا ہی بنائیں گے اور اس کے باقی جو یہاں نیچے پورشن ہے یہاں پر ہم اس کی الاسٹک بینڈ بنائیں گے اس کے لیے بیڈز کا تو یہاں پر جو پروسس ہے نیکسٹ اس کا وہ اب سٹارٹ کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ کو میں نے یہ دکھائے تھے تھوڑے بڑے ان میں سے ہم نے ایک بیڈ لے لینا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نے سیڈ بیڈز لینے ہیں اب نیکسٹ ہمارا امبیلشمنٹریز کی جو ہم نے کرنی ہے وہ ہم نے سیڈ بیڈز کے لیے کرنی ہے تو یہ اس کے ساتھ سیڈ بیڈز کے ساتھ کرنی ہے تو وہ ہم کر لیتے ہیں یہاں پر ہم لے لیتے ہیں اس وقت آپ کے سامنے ہم لے رہے ہیں فائی بیڈز ہم نے گولڈن لے لینے ہیں یہ والے ایٹ نمبر کے ہم نے فائی بیڈز لے لینے ہیں ٹھری فور فائیو اور پھر کارنر پہ ایک ہم نے یہ گولڈن بیڈ لے لینا ہے بڑا دو بڑے اور فائیو چھوٹے یہ ہم نے لے کر اب ہم نے یہاں سے ادھر لے کر آنا ہے اس بڑے ہول سے اس بڑے ہول تک اور یہاں پر ہم نے اس کو اٹیچ کر لینا ہے یہ ہمارا یہاں پر لگ گیا اب اسی طرح سے ہم نے یہاں پر پھر ایک بڑا بیڈ لے لیا پھر ہم نے فائیو سیڈ بیڈز لے لینے ہیں اور فائیو سیڈ بیڈز کے ساتھ پھر ہم نے اینڈ پہ بڑا بیڈ لگا کے تو پھر اس کو ہم نے بڑے ہول سے گزار لینا ہے تو ہمارا یہ امبلشمنٹ کا پروسس چل رہا ہے یہ آپ دیکھیں اب ہم نے یہاں سے نکالا اب یہاں جانا ہے اس طرح سے ہم اس کو پہلے ایک سائٹ کو کور کر لیں گے آپ دیکھیں ادھر سے ادھر سے پھر ادھر سے پھر ادھر سے ہم زگ زگ جا رہے ہیں اور پھر جب ادھر سے ہم کر لیں گے تو پھر پھر بعد میں ہم جو رہ گئے ہیں وہ ادھر سے کر لیں گے دوسری دفعہ اب بھی ہم اس کو ہم نے اس کو یہاں تک کمپلیٹ کر لیا ہے یہاں پر ہم نے اس کی یہ ایک زگ زگ ہم نے اس طرح سے نیڈل کا پروسس چلایا اور یہ کر لیا اب ہم نے اس کو جو یہاں سائٹ سے رہ گئی ہیں اب ہم ان کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو اس کے لیے اب دھاگہ ہمارا ادھر آ رہا ہے تو یہاں سے ہم ایٹ کریں گے یہ دیکھیں یہ ہم نے ایک بڑا بیڈ لے لیا ایک ہم نے اس کے بعد سیٹ سے ہم نے اس کو اب یہاں پر جانا ہے اور ادھر سے ہم نے اب دوسری طرف اس کو پھر آگے لے کے جانا ہے ہم نے پائیٹ سیٹ بیڈز لے لیا اور ان کے اینڈ پہ ہم نے پھر ایک بڑا سیٹ بیڈ کے علاوہ جو دوسرے ہم بڑے بیڈ استعمال کر رہے ہیں ہم نے دو لے لینا ہے یہ چیز میں دکھانا چاہتی ہوں کہ اب آپ پہلے سے ڈالے ہوئے اس بیڈ میں سے گزارنا ہے جو یہ بڑا ہے اور پھر نیکس بیڈ یہاں سے ہم نے اس بڑے بیڈ سے سوئی کو نکالنا ہے اس طرح سے یہ آپس میں اٹیچ ہو جاتے ہیں دیکھیں یہ بڑا بیڈ ہے یہ بھی بڑا بیڈ ہے گولڈن بیڈ بڑا والا اس میں سے ہم نے گزارنا ہے اپنے سیٹ بیڈ فائیو جب ہم دوسرا جاؤں گی شروع کرتے ہیں تو وہاں ہم نے اس طرح سے ڈال لیں سیٹ بیڈ اب یہاں پر فائیو سیٹ بیڈ کے ساتھ آپ دیکھیں اب ہم نے یہاں دونوں طرف پہلے سے جو بڑے بیڈ موجود ہیں گولڈن ہم ان میں سے گزاریں گے اب ہم نے صرف دوسری سیل دفعہ میں جو ہم دوسرا راؤنڈ لے رہے ہیں اس میں ہم نے صرف سیٹ بیڈ ایڈ کرنے چھوٹے ایٹ نمبر والے اور پہلے سے موجود جو ہم نے بنائے ہیں یہ ان میں سے گزارنا ہے یہ جو دو بیڈ ہیں یہ یہ ہے اور یہ ہے ان میں سے ہم نے گزارنا ہے اور دوسری طرف بھی یہ بیڈ موجود ہے تو ہم نے اس میں سے گزارنا ہے یہاں سے یہاں سے یہاں سے یہاں سے یہاں اب آپ دیکھیں یہ اتنا خوبصورت ہمارا یہ بریس لٹ کا بیس تیار ہو گئی ہے اب آپ نے اس وڈن بیڈیڈ بریس لٹ کو ساتھ آگے کیا پروسس کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں اب اس کی دونوں سائٹ پہ ہم نے یہاں پر اس کے لئے یہ دیکھیں ہم نے جب اس کو ویر کیا تو یہاں تک یہ ہمارا آتا ہے یہاں اب ہم نے نیچے اس کے لئے ہم نے الاسٹک تھریڈ کے ساتھ دیکھنا اینڈ پہ ہم نے اس طرح سے داگا یہ دوبارہ ڈالا ہے اس پہ ہم نے کپلیٹ کرنا ہے اس کو یہ یہ اور یہ بس اتنا ہی ہمیں اور چاہیے یہ ہم نے یہاں پر لیٹ کر لینا ہے ادھر سے اس کو لیتے ہم آئیں گے اور اس کے بعد یہاں سے ہم نے اس کو یہاں پر اٹیچ کر دینا ہے اور اس کے لئے ہم نے پھر یہاں پر گولڈن بیڈز لگانے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں اینڈ پہ ہم نے اس کو اٹیچ کیا ہے میں نے آپ کو پورا اس کا پروسس دکھایا ہے تاکہ آپ کو بنانے میں کوئی مشکل نہ ہو اور امید ہے کہ آپ کو سمجھ پہ آگیا ہوگا اب یہاں سے ہم اس کو کٹ کر لیتے ہیں اور اس کو آپ کو پہن کے پھر دکھاتی ہوں کہ اس کی لوگ کیا آئی ہے اب یہاں سے ہم اس کا ٹھرڈ کٹ لیتے ہیں تو یہ آپ کا بریسلٹ تیار ہے ہم اس کو پہن کر دکھاتے ہیں یہ دیکھیں اس کو پہننا کتنا آسان ہے یہ الاسٹک ٹرڈ کے ساتھ بنایا ہے اس کی الاسٹی سٹی کی وجہ سے یہ بہت کنمینینٹ ہے بہت ایزی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے سے اس کی لوگ یہ ہے ہم نے تھری گوڈن گیرز نیچے اور دو گوڈن یہ ایڈ کر کے فور گوڈن یہ ہم نے بنا لیا ہے ضرور اپنی لیے بنائیں پرینڈز کے لیے بنائیں بہت خصورت بنتا ہے اور بی داؤٹ ہوکس کے ہیں پہننا آسان ہے میں آپ کو یہ مشورہ دوں گی کہ یہ ضرور بنا کر آپ دیکھیں یہ اس کی وجہ سے آپ کو اتار پہننا بہت آسان ہے ملیں گے پھر دوبارہ کسی اور نئے ٹوٹوریل ویڈیو کے ساتھ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے گا مجھے دیجئے اجازت ٹیک کیر آف یور سیلف اللہ حافظ گوڈ بائی